سینئر صحافی کامران خان نے معاشی صورتحال اور بیرونی امداد سے متعلق حکومتی دعووں کا پول کھول دیا کامران خان کا کہنا تھا کہ ایک جانب پاکستان کے بلند پایا معاشی اور کاروباری ماہرین اور دوسری طرف چین اور سعودی عرب کی یک زبان ہو کر سیاسی استحکام کو پاکستان کی اولین ضرورت قرار دے رہے ہیں سینئر اینکر پرسن کامران خان کے تجزیہ نے سیاسی میدان میں حلچل مچا دی ان کا کہنا تھا کہ شہباز حکومت کی بنیادی ترجیح ہر صورت اقتدار سے چمٹے رہنا ہے اسی لیے یہ لوگ ان تباکن حالات کا مذاکراتی حل ڈھوننے کی ہر تجویز کو حکارت سے دھتکار رہے ہیں دوسری جانب ماہر معاشیہ ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ اس وقت شدید نظریاتی اور سیاسی تقسیم پیدا ہو چکی ہے جو پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے اسے نکلنے کا واحد حل عام انتخابات ہیں ورنہ معیشت تباہ ہو جائے گی ادھر وفاقی وزیر خزانہ عساق دار نے ایک بار پھر ملکی خراب معاشی صورتحال کا الزام تحریک انصاف کی سابقہ حکومت پر آئیت کر دیا عساق دار کا کہنا تھا کہ عمران خان نے چار سال میں ملکی معیشت کو تباہ کیا اور جاتے جاتے ہمارے لیے بھی لینڈ مائنز بچھا گئے انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج روان خان صاحب آئیت کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریموٹ دے دے تو میں آپ کو تکچام سی ٹیک میں دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اور یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے